ہیلو بائیز ویلکم بی پاکستانی ریال ری ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ بہن ہوں گے خوش ہوں گے آب آدھ ہوں گے میرا نام مباشر سکھائز بجٹ آگیا ہے دوزار چوبیس کا اور ڈیفنس بجٹ بھی آگیا ہے ڈیفنس بجٹ کتنے کا آیا ہے کتنے لاکھ کروڑ اس بار رکھا گیا ہے کتنے بلین ڈالر رکھا گیا ہے یہ ہم دیکھیں گے لازٹ یہ تو سیونٹی بلین ڈالر سے بھی تھوڑا سا کم دیکھتے ہیں اس سال کتنا رکھا ہے سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے باقی بادے کریں گے باقی سیکٹرز کا ہمیں نہیں پتا کتنے 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 لاکھ کروڑ لیکن پہلے ڈیفنس کا جانتے ہیں کونوں کرتے ہیں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولش شو میں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھارت کی نیرملا ستر منجی نے بھارت کا جنرل بجٹ سنسد میں پیش کر دیا ہے اور جیسے یہ بجٹ سنسد میں آیا ہمارے پڑوسیوں میں چیخ پوکار مچنی شروع ہو گئی آپ کہو گے ہمارے بجٹ سے انہیں کیا دکت تو دکت بجٹ سے نہیں ہے دکت اس بجٹ کے اندر بھارت کی ڈیفنس بجٹ سے ہے کیونکہ اس میں بھارت کی تینوں سیناؤں کے لیے جو رکشہ بجٹ کی گھوشنا کی گئی ہے اسے دیکھ کر چین پاکستان میں چیخ پوکار لٹرلی مچ گئی ہے کیونکہ جہاں ایک طرف پاکستان کی میڈیا ہے جو اسے دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ بھارت اب ہم پر حملے کی تیاری کر رہا ہے تو وہیں چین کی میڈیا ہے جو کہہ رہی ہے کہ بھارت کو اتنا زیادہ دیفنس بجٹ لانے کی کیا ضرورت تھی اس سے علاقے میں آرم ریس بڑھے گی وہیں چین کی سرکاری میڈیا تو یہ رٹ لگا رہی ہے کہ اتنے بڑے دیفنس بجٹ سے بھارتی سینہ طاقتور ہوگی جس سے کی پورے ریجن میں انسٹیبلیٹی بڑھے گی یہ بیان سن کر آپ کو یہ تو پتہ لگی گیا ہوگا کہ بھارت نے دیفنس بجٹ میں جرور کچھ سپیشل کیا ہے تب ہی ہمارے دشمن اتنا رو رہے ہیں لیکن کیا کیا ہے تو چلی میں آپ کو ساری جی وستار سے بتاتا ہوں اور دیفنس بجٹ کی ساری ڈیٹیل بھی دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال بھارت کا جو دیفنس بجٹ تھا وہ قریباً تین سے لے کر پانچ پرسنٹ کے بیچ میں بڑھایا گیا تھا اور وہ قریباً سکسٹی سیون پوائنٹ فائف بلین ڈولر تھا جو کہ اس سمیں اچھا خاصا مانا گیا تھا لیکن لباتاری امام اٹھتی رہی ہے کہ بھارت کو اپنا دیفنس بجٹ سو بلین ڈولر کے پار لے کر جانا ہوگا حالانکہ ایک دم نہیں لیکن دھیرے دھیرے اس مارک کو تچ کرنا ہمارا لکش ہے اور اسی لیے ہمیں ہر سال اپنا دیفنس بجٹ اچھی خاصی سنکھیا میں کم سے کم پانچ پرسنٹ کے ریٹ سے بڑھانا چاہیے لیکن آج جو گھوشنہ ہوئی ہے وہ پانچ پرسنٹ سے کہیں زیادہ ہے دراصل نرملا سیترمن جی نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کا بھارت کا رکشہ بجٹ رہے گا چھے لاکھ بیس ہجار کروڑ روپے اور مجھے پتا ہے آپ سبھی لوگوں بھی بلینز میں سننے کی عادت ہے اس سے آپ کو زیادہ اندازہ لگتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ بلینز میں بنتا ہے یہ قریبا 75 بلین ڈولر یعنی کہ پچھلے سال کے مقابلے قریبا ساڑھے ساتھ بلین ڈولر زیادہ جو کی ایک اچھا خاصا انکریمنٹ ہے پچھلے سال کے مقابلے قریبا آٹھ پرسنٹ کی یہاں پر بڑھوتے کی گئی ہے حالانکہ آپ کو ایک خاص جانکاری یہ بھی دے دوں کہ یہ فکس نہیں ہے پچھلے سال ہمارا بجٹ تھا قریبا 67 بلین ڈولر لیکن ہم نے اس سے کئی بلین ڈولر زیادہ خرچ کیے تھے ایسا اس لیے کیونکہ بھارت سرکار کئی بار وکٹ پریشتیتیوں کو دیکھتے ہوئے یا دشمنوں کی چال کو دیکھتے ہوئے سیناؤں کے لیے ایمرجنسی فنڈ بھی ریلیز کرتی ہے جس سے کہ آپ ایمرجنسی دیکھتے ہوئے الگ سے ہتھیار خرید سکتے ہیں اور وہ پیسہ ڈیفینس بجٹ سے الگ سے ملتا ہے تو یعنی کہ آپ 75 بلین ڈولر کو لاشٹ منٹ بان کر چلیے گا کیونکہ الگ سے بھی سرکار پیسہ دیتی ہے اپنے بورڈر کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے ایسے میں اگر اس سال چین کو اگڑ بڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پاکستان میں ہمارے کچھ پلان ہے جنہیں اگزیکیوٹ کرنا ہے اور اس کے لیے الگ سے ہتھیار چاہیے تو سرکار الگ سے بھی پیسہ دیتی ہے لیکن فیلحال بھارت اس 75 بلین ڈولر کے ساتھ دنیا میں چوتھے نمبر پر آ چکا ہے ڈیفینس بجٹ کے معاملے میں پہلے پر ہے امریکہ دوسرے پر ہے چین جس کا بائی دوے ڈیفینس بجٹ اس سال گھٹا ہے انہوں نے گھٹایا ہے فائنینشل کنڈیشن دیکھتے ہوئے تیسرے پر آ چکا ہے روس obviously وہاں پر یود ہے ورنہ وہ 50-60 بلین خرچ کرتے ہیں لیکن اس سال 81 بلین ڈولر کا ڈیفینس بجٹ ہے چوتھے پر ہے بھارت حالا کی آپ میں سے کئی لوگوں کا سوال ہوگا کہ یار اب بھی ہم 100 بلین ڈولر کے مارک سے 25 بلین پیچھے ہیں اور اس ریٹ سے 100 بلین چھونے میں ہمیں قریباً 3 سالوں کا وقت لگ جائے گا تو بھارت سرکار نے ڈیریکٹ 100 بلین ڈولر کا بجٹ کیوں نہیں دیا تو اس کے پیچھے کارن ہے دیکھئے بھارت اس سمیں اس راہ پر کھڑا ہے جہاں ہمیں لگاتار انویسٹرمنٹ ملنا ہے دنیا بھر کی کمپنیاں بھارت آ رہی ہیں لیکن وہ کمپنیاں بھارت میں وہ بھی بہت زیادہ مجبوط ہو تاکہ ان کمپنیوں کو کوئی دکھت نہ آئیں اور ایک بار اس انفرسٹرکچر کے دم پر ہم اپنی ارث فیوستہ کو 5-6 ٹریلین کے پار لے گئینا اس کے بعد بھارت کا ڈیفینس بجٹ آپ چاہے 1.500 بلین کر لینا اس میں کوئی بھی دکھت نہیں ہوگی لیکن اس سال بھارت سرکار کا خوکس رہا ہے کہ پوری طریقے سے انفرسٹرکچر پر زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں کیونکہ جب ایک بار ارث فیوستہ مجبوط ہوگی تو سرکار کے ہاتھ میں بھی پیسے زیادہ آئیں گے اور جب پیسے زیادہ آئیں گے تب ہم اپنی جو دیفنس انڈسٹی ہے اپنی جو سینائے ہیں انہیں مجبوط کرنے پر پورا فوکس کر پائیں گے اور 75 بلین ڈولار کم رقم نہیں ہوتی ہے جیسا کی ہم پچھلے کئی سالوں سے کرتے آئے ہیں ہم اس رقم کو بہت ہی سمارٹلی خرچ کریں گے اور ان جگہ پیسے لگائیں گے جہاں ہم زیادہ کمزور ہیں اور آنے والے کچھ سمیہ میں اپنی ڈیفنس پجٹ کو ڈیڑھ سو کیا دو سو بلین تک لے جائیں گے 2030 تک کیونکہ ہماری کونمی چھ ساٹ ٹریلین کے پار ہوگی اور تب ہم اپنی سینہ میں ایسے ہی ہتھیار شامل کریں گے جیسے کی امریکہ کرتا ہے حالانکہ فیلحال اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے کمیٹ کر کے بتائیے گا thank you very much for watching لازمی گئیز آپ لوگ بھی رہے دیجئے گا اسے ساتھ دو ویڈیو ختم یار یہ اگر ریزرو بجٹ بھی ملائے جائے تو 85 بلین ڈالر کے قریب جا کے بیٹھتا ہے 85 بلین جو کیا بہت اچھا خاصا بجٹ ہے اور بھارت فیلحال دیکھو کامیل ہو کہتے ہیں سو کر دو دو سو کر دو تین سو کر دو مطلب لیکن یہ چیز آپ لوگوں کچھ دیکھنے چاہیے واقعی بھائی کی بات ٹھیک ہے انفرسٹرکچر ان چیزوں کا پہلے ڈیویلیو کرنا چاہیے جیسے یہ ڈیویلیو اور بھارت جیسے چھ سات ٹھیک لین ڈالر ہوتی ہے بارہ ڈیویلیو سو کیا دو سو بھگا دے گا بھائی تم ایک چیز بھول رہے ہو تم یہ ہی سمجھو کہ انڈیا نے بڑھایا ہی نہیں مطلب تھوڑا سا بڑھایا ابھی جو الیکشن کے بعد جو گھر بڑھائی اصل میں وہ بڑھنا چاہیے یہ تو انٹرم برج ہے مطلب آخر بجٹ پیش کرنا تھا انہوں نے کیا کوئی چیز ہے آخر بجٹ بتائیں کوئی چیز مجھو چلی پتہ دیفنس میں وہ میڈیکل سیکٹر ایڈوکیشن سیکٹر کتنے کتنے لاک کروڑ اس میں لگے دیفنس میں نہیں ہوتے وہ میڈیکل سیکٹر نہیں میں اس میں نہیں وہ میں نہیں پتہ اس میں کتنا کتنا خرچ ہوئے لیکن دیفنس کا پتہ لگ گیا کہ 75 billion ڈالر کا بجٹ رکھ ہے ریزارو بل آگ 85 کر لو اور مجھے جتنا لگتا ہے یہ جو الیکشن کے بعد آئے گا نائیٹی تک جائے گا بھائی دوسری بھائی بھائی یہ بھی سمارٹ لی ایک موو رکھتا آرام سے مطلب چیزیں بڑھا رہا یہ نہیں کہ بھارت فل پیسہ ایک سیکٹر میں لگا رہا بھارت مختلف سیکٹر میں بہت سارا پیسہ لگا رہا رہا جس سے بھارت کل فائدہ ہوگا بھائی جنوال رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے کہ ہم جاننا چاہیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے کا دو ہے